السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابو ماجد اور میں ہوں اس وقت محبت جن یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ حج کے دوران اسی روڑوں سے گزرتے ہوئے یہاں سے لوگ جاتے ہیں حرم کی طرف جب حج کرتے ہیں جب شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں شیطان جو ان پہاڑیوں کے بعد ہیں وہ جو پہاڑی ہیں اس کی بلکل نزدیک ہے تو یہاں سے حج کا گزر ہوتا ہے حاجیوں کا مسافروں کا یہ جو شٹر لگا ہوا ہے یہاں سے دیکھاتا ہوں یہ شٹر ہے اس کے درمیان سے چلتے ہیں اور یہاں پہ سبیل بھی چلتی رہتی ہے حاجی ماشاءاللہ پانی وغیرہ وہ ملتا رہتا ہے تو یہاں سے چلتے ہیں پیدل ان پہاڑوں کے جو یہ بڑے انچے پہاڑ ہیں ان کے نیچے سرنگ ہیں اس سرنگ کو کراس کرتے ہوئے حاجی حضرات ماشاءاللہ حرم پہ جاتے ہیں جہاں پہ تواف اور عمرہ کرتے ہیں حج کے دوران حج کا عمرہ اور حج کا تواف تو یہ تھا منظر اور یہ جو رونکے ہیں یہ جو عمارتے ہیں یہ ساری ماشاءاللہ اس میں عمر و ظاہرین اور حج کے دوران حجی رہتے ہیں ان بلگوں میں یہ ہے محبز جن اور اس طرف ہے جمارات جو شیطان کو کنکریاں حجی مار کے حج کے دوران یعنی جو حج کا بڑا رکن ہوتا ہے جمارات کو شیطان کو جمارات کے در شیطان کو اور جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اسی شٹر کے نیچے حجی گزرتے ہوئے سیدھا پیدل جاتے ہیں حرم تک بسیں بھی ہوتی ہیں لیکن اکثر پیدل جاتے ہیں انہوں پہ حج کے دوران سبحاناللہ یہ وہ منظریں جو حجی آئے ہوں گے ان کی یادیں تازی ہو گئے ہوں گی کیونکہ جب حجی آتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے کہاں سے انہوں نے سفر کیا تھا اور بسوں میں اور پیدل اور یہ بسوں کا سفر ہوتا ہے اسی روڈ سے یہ روڈ سے بھرا ہوتا ہے ایسا بھرا ہوتا ہے جیسے سمندر ہوتا ہے اللہ اللہ سبحاناللہ یہ حج کی یادیں تازیہ ہو گئیں اور اللہ دیکھنے والوں کے بھی حج نصیب کرے اور عمرہ نصیب کرے اور یہاں سے آج میں ان بات میں جہاں کھڑا ہوں تو یہاں سے میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے حرم والی سائیڈ تو حرم والی سائیڈ چل کے آپ کو میں نے دکھانا ہے جو بسیں ہمیں مدینہ منورہ کہاں سے ملتی ہیں اور ٹیکسیاں سستی کہاں ملیں گی اور مکہ سے آپ حرم سے یعنی وہاں یعنی نزدیکی ہے پارکنگ اور ہم چلیں گے آپ کے ساتھ راستہ کی بھی رونکیں شیئر کرتا چلوں گا حرم سے گزرتا ہوا پھر آخر وہاں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پہنچیں گے جہاں پہ ٹیکسیوں کی پارکنگ ہے بسم اللہ و عطاقل طول اللہ اب یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ہم حرم سے گزرتا ہوا چلیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے بہت لمبی سرنگ ہے جو ہمیں حرم تک پہنچاتی ہے اور جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا بھی کہ ایک سائیڈ سے بسیں جاتی ہیں اور یہ جس روڈ میں جا رہا ہوں اور اندر سے آج ہی جاتے ہیں ان کی شیٹل بسیں جو ہیں وہ یہاں سے آپ کو حرم تک پہنچائیں گی جو جہاں سے پیدل کا راستہ ہے آج کے دوران سبحان اللہ اور یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دائیں طرف خجوریں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ نفق ہے جو سرنگ جس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ہر ہماری سائٹ اس کے اندر جو سپیٹ ہے نا آپ نے اسی سے زیادہ نہیں کرنا اگر اسی سے زیادہ کروں گے تو کیمرا لگ جائے گا آپ کو ہم جا رہے ہیں ستر میں جا رہے ہیں ستر کی سپیٹ پہ اور اس کے علاوہ آپ نے لیڈ اون رکھنی ہے سرنگ کے کوئی بھی سرنگ ہو کہیں بھی آج کل آپ کو لیڈ اون رکھنی پڑے گی کیونکہ ہر سرنگ سے پہلے ایک فوٹو لگا ہوتا ہے جس پہ اشارہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو لائے طرف تھا کہ آپ لائٹ اون رکھیں اور ابھی ہم پہنچیں ماشاءاللہ جیاد ست یہ حرم کے پہلے آتا ہے جیاد ست اور دائیں طرف ہمیں لے جاتا ہے غزہ علی سائیڈ پہ راستہ اور یہ بس اڈا آپ نے کئی میرے بلوگ میں اس کو دکھاؤ گا یہ جو بس کٹا ہے میں یہاں سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں ہمیشہ اور یہ ابھی پارکنگ تھی بس والی یعنی بس کا جو اڈا تھا اس سے بھی آپ میزیوم جا سکتے لیکن میزیوم بند ہے جو کس وقت آئے ہاں اگر آپ کے پاس پرمیٹ ہو پھر جا سکتے ہیں اور یہ اب بازار ہے ہمارے سامنے جو جیاد والی اور ٹیاز بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور حاجیوں کا رشت راستوں میں اور کچھ حاجیوں بسیں بھی کھڑی ہیں کچھ حاجی زیارتوں پر جا رہے ہوں گے کوئی اس وقت واپس بھی جا رہے ہوں گے کوئی مدینہ جا رہے ہوں گے لیکن اکثر اس وقت زیارتوں پر جاتے ہیں حاجی حضرات یہ راستہ جو دائیں طرف ہے یہ آپ کے حرم کے سان میں لے جا رہا ہے اور ہم یہاں سے حرم کے سان سے نیچے سے گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں بس سٹاپ اور ٹیکسی سٹاپ جی ہاں ٹیکسی ہے اور بسیں ایک ہی جگہ ملتی ہیں حرم کے سامنے بھی آپ کو گاڑیاں ملیں گے لیکن تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں لیکن حرم سے آپ مسافہ پہ جاؤ گے یعنی وہاں حرم کے سان سے تقریباً جو نیا حصہ ہے حرم کا تو اسی عمل قابداللہ جو وہاں سے نکلیں گے تو جو ہوتل ہے انجم ابھی دکھاتا ہے ہمیں نکلیں گے بلکل وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے تو وہاں سے تقریباً دس ملٹ کا فاصلہ آئے دس بھی زیادہ ہوگا دس زیادہ دس ہی کر لیتے ہیں کم ہوگا اگر فندگ جو ہوتل ہیں انجم وہاں سے کم ٹائم لگے گا اور یہ خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ سرنگ کا محسوس ہی نہیں ہو آپ حرم کے سان کے نیچے سے گزرتے ہوئے اور اس طرف پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دائیں طرف ہے حرم کا حصہ جو ملک عبداللہ ہوئی ہے بڑی ٹاور دو دیکھ رہے ہیں یہ ہے پندگل انجم یعنی ہوتل انجم اور یہاں سے حاجیوں کی رشت دیکھیں اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سارے موتمرین ہیں اللہ کے مہمان اکثر لوگ عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں کچھ لوگ یہاں سے بھی بس اس ٹاور جو مسید آیشاہ جاتی ہے مسید آیشاہ رضی اللہ تو اس طرح بھی جا کے دوبارہ عمرہ کرتے ہیں نیت کر کے واپس آتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کن کی ہوتلیں بھی اس طرف ہوتی ہیں دیکھیں کتن نیت رش ہے یہ ابھی دیر ہو گئی ہے یہ تقریباً ابھی ٹائم سوا ساتھ بج رہے ہیں اگر فجر کو آتا تو زیادہ رش ہوتی اس روڑ پر تو ہاں میں نے یہاں سے دکھایا نا آپ کو توسیہ ملک عبداللہ اور یہ پندگ انجم تو وہاں سے اب یہ جیسے پیدر آئیں گے یہاں تک ٹھیک ہے کچھ بازار بھی لگی ہوئی اراستوں میں کچھ سامانوں بھی بیچا جا رہا ہے ڈاکسن کے اوپر بھی سامان بیچا جا رہا ہے تو یہاں سے بسوں کا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ جو اتر ہیں یہ ہیں شٹر بس جو ہاجی اوٹلوں سے آتے ہیں ان کے لئے پہلا جو اٹھا ہے دائیں طرف ہم نے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے ابھی میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے یہاں پہنچتے ہوئے دس پندرہ منٹ اور یہ چھتری ہیں اس کے اندر سے آنا ہے آپ نے بسوں کی طرف نہیں اندر سے پنکھیں بھی لگے ہوئے ہیں اور جیسے یہاں پہنچیں کہ جمعہ والے دن یہ آرش ہوتی ہے بسوں کی ٹیکسیں اسی جگہ سے ملنا شروع ہو جائیں گی یہ سامنے ایک ٹیکسی جا رہی ہے بلیک یہ بھی جاتی ہیں جیارتوں پر اور دائیں طرف بھی جو بس کا ابھی یہ گیٹ ہے یہاں سے جاں میں گزر رہا ہوں یہاں سے بسیں ملتی ہیں مدینہ کے لئے یہ گیٹ یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اندر جائیں گے وہ مدینہ کے لئے بسیں وہ اس طرف یہاں پہ جو ہیں مدینہ کی بسیں آپ کو آرام سے مل جائیں گی اسی گیٹ سے ان کا ریٹ بھی جو ہیں بڑا مناسب ہوتا ہے بسوں کا اکثر اور یہ ٹیکسیاں بھی اس طرح کی مل جائیں گے آپ کو ایچوان جو ہوتی ہیں اور تھوڑا سا آگے آنگا جیسے میں ابھی جا رہا ہوں اسی کونے پہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں یہ جو دائیں طرف سے چھتریاں لگی ہوئی ہیں یہ جو دائیں طرف ہیں یہاں پہ بسیں ملتی ہیں مسید آشارہ دلانہ جانے کے لئے اور جیسے میں آگے آ رہا ہوں اس طرف دیکھیں سامنے یہ جگہ یہاں سے آپ کو پوری کتار ہے جو ٹیکسیاں ملتی ہیں مدینہ کے لئے اور کچھ ریاض کے لئے بھی جاتی ہیں یہ ہیں ٹیکسیاں مدینہ کے لئے اور ان میں اکثر ڈریور پاکستانی بھی ہوتے ہیں آپ کی اردو بھی سمجھیں گے لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے طرح ریڈ معلوم کرنا ہے صحیح طرح سے دائیں بائیں گھومنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور جہاں سے میں اس طرف آ رہا تھا بس والی جگہ پہ یہاں پہ اس سے دائیں طرف میں دکھاتا ہوں وہاں بھی بس سے آپ کو ملتی ہیں جو لے جاتی ہیں اللہ آپ کا بلا کرے مدینہ منوارا سامنے جو بڑی بلنے کے اس کی نیچے گاڑیاں کھڑی تھی مدینہ کے لئے ٹھیک ہے اس سے جب اسی چونگ پہ پہنچو گے تو دائیں طرف دیکھو گئے ہم پہلے وہاں سے سیدھا گزر گئے تھے تو الٹے ہاتھ پہ گاڑیاں کھڑی تھی مدینہ کے لئے تو اگر میں جیسے میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اگر دائیں طرف میں دیکھتا تو یہاں پہ بسیں کھڑی ہیں اور ریاض اور دمام کے لئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بسیں ہیں ریاض اور دمام اور الٹے ہاتھ پہ ہے ہمارے جو موقف ہیں جو گاڑیوں کا یعنی مسید آشاہ رضی آنا جانے کے لئے جو بسوں کا اسٹاپ تھا وہ لپٹ سائیڈ پہ ہو گیا ابھی تو میں یہاں سے ابھی گزرا ہوں تو اس سے پہلے جو ابھی میں دائیں طرف دیکھتا تو یہاں پہ بلکل بسیں موجود تھی ریاض کی دیکھا یہ ہے وہ اڈا جو مدینہ کے لئے ابھی یہاں سے ہم گزرے تھے تو یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے اگر مدینہ نہیں جانا اگر ریاض جانا ہے جو مدینہ کی گاڑیاں کھڑی ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو آرام سے ریاض اور دمام کے لئے گاڑیاں مل جائیں گے تو یہ دوبارہ ہم آگے وہ ہی پہ جہاں پہ مدینہ کی گاڑیاں کھڑی ہیں ماشاءاللہ ان سے تھوڑا سا ریڈ معلوم کر لیتے ہیں ایک بھائی کھڑے ہوئے ہیں سلام علیکم سلام علیکم مدینہ کیا لیتے ہیں ساٹھ ریال ہے پچاس ریال ہے پچاس ریال ہے یعنی بندے زیادہ ہوں تو بندے زیادہ بھی گریئیٹک کوئی اندھا پچاس ریال ہے صحیح مدینہ بھی جاتے ہیں ریاض طائب اگرہ بھی یہاں سے جاتے ہیں جاتے رہتے ہیں یہاں سے سارے یہاں سے جاتے ہیں ٹھئے کہ مہربانی اللہ خوش رکھ تو آپ نے سنا پچاس ریال فی بندہ یہاں سے مدینہ جانے کے لیے پچاس ریال صحیح ہو گیا تسلیح ہو گئے میں ساٹھ ریال بڑھتے ہیں پچاس ریال پچاس ریال میں اگر آپ کو بس سے بہتر ہے کہ چھوٹی گاڑی ہو کیونکہ اس میں ٹائم طورا یعنی جلدی پہنچتی ہے لیکن ہاں آپ کی معاینڈ ہے آپ کا معاینڈ ہے اگر آپ بس میں جانا چاہتے ہیں آپ چھوٹی ایچ ون میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی یعنی آپ کی مرضی پہ ہے تو یہ تھا آپ کے ساتھ معلومات آج صبح صبح گاڑیوں کے بارے مدینہ جانے کے لیے اور کہیں بھی سعودیہ میں جانے کے لیے اور یہ ہیں ماشاءاللہ اب اس وقت جرول علی سائیڈ سے نکلا ہوں غزہوی بیبان علی سائیڈ پہ میں پہنچنے والا ہوں اور یہاں بھی نئے نئے کام ہو رہے ہیں روڈوں کی ماشاءاللہ ترکیہ تھی کام اور یہ دائیں طرف دیکھیں یہ بہت پرانی بلیں گے ماشاءاللہ اگرہا سو سال کام تو کم نہیں ہوگا یعنی اندازاں بہت پرانی بلیں گے جو یہ جو یعنی ایک شیخ الکاکی کہتے ہیں جو اس کی یہ بلنگ تھی یہ دائیں طرف آلی ان کی بسے میں چلتی تھی میرے خال میں یہاں پہ مکہ میں حاجیوں کے لیے سرویس تھی پہلے پرانا شرکہ یعنی کمپنی جو تھی اسی کی تھی الکاکی کاریو آج بھائی اب یہاں تھی رہی کرتے اللہ اللہ سبحان اللہ اور یہ تھا آج آپ کے ساتھ کچھ معلوماتی بلوک کچھ آپ کو اپ ڈیٹ دی ہم نے راستہوں کے بارے گاڑی کے بارے مدینہ جانے کے لیے اگر آپ آئیں اور مدینہ گئے تو ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو امت مسلمہ کو اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے اور حج عمرہ نصیب ہو جیسے کہ رمضان مہینہ آ رہا ہے تو رمضان مہینہ نصیب ہو تو اور خوشی کی بات ہے آمین حزاکو اللہ خیر بارک اللہ فکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ